سو ہی گائنس فانلی آن چکا ہے سلیتہ گوڈ سیریز کا ایک اور برینڈ نیو اپیسوڈ اس کے بارے میں میں اتنا ضرور سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ میرا فیوریٹ بن چکا ہے اور آئیم پریٹی شاور کہ جیسے ہی آپ لوگ یہ والا اپیسوڈ دیکھو گے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے آپ لوگ ویٹ بھی نہیں کر پاؤ گے سو اس اپیسوڈ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک نئے سرے سے جہاں پر اب ہمیں یہ پتہ لگ پاتا ہے کہ ڈازیا سٹی کے اندر ایک بہت ہی عجیب طریقہ کا ڈیمنک پیراسائٹ پھیل رہا ہے جو کہ لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے اور بنا دیتا ہے اس نیک ڈیمن جو کہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ میں جان سے بھی مار سکتے ہیں لیکن اسٹارٹنگ میں وہ اپنی جنسنگیا کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ہی کوشش کریں گے اور یہ پورا کا پورا اپسوڈ اسی چیز پر ہی بیزڈ ہونے والا ہے جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں نائٹ مانسٹر سلیر کی ٹیم کی ایک میٹنگ کو جس میں ایسی طریقے کہ اس نے ایک ڈیمن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور ان لوگوں کی ٹیم میں ایک اور نیا بندہ سامل ہو چکا تھا جس کا نام ہوتا ہے لی یفی کیپٹر نے بتا رہتے کہ اس بار جو مسٹری ہمارے سامنے آئی ہے اس کو ایکچھل میں کہتے ہیں نندا اسنیک ڈیمن وہ یہی سنیک ڈیمن سٹی کے اندر فیل رہے سبی کے سبے پیرا سائٹ کا لارڈ ہے حالانکہ اب اس کا پاور لیول اتنا زیادہ تو نہیں ہے جتنا کی باقی کے ڈیمنز کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس سے ہونے والے رسک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نندا اسنیک ڈیمن نے انسانوں کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو گروہ کرانے کے لیے کیونکہ سب سے پہلے یہ ایک انسان کو اپنا شکار بناتے ہیں جسی کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا اور پھر اس کے بعد اس کے پورے کی پورے مائنڈ پر ہی قبضہ کر لیتے ہیں پہلے کی ٹائم پر جتنے بھی سنیک ڈیمن نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا تھا وہ سمعے پر ہمارے پاس میں ان کی کوئی بھی ویکسین نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بچا نہیں پائے تھے لیکن ہمارے ڈاکٹر سائیبر لیو نے کمال کر کے دکھا دیا جسی کہ اگر میں جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ کسی کے اندر موجود ہے ایک سنیک ڈیمن تو ہم اس کو باہر نکال کے ختم بھی کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے اب یہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں اسکول کے بارے میں کیونکہ سب سے زیادہ یہ پیراسائٹ فیلا ہے وہیں پر وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی سیپٹی پر دھیان رکھنا ہوگا اور سب سے بھی سنیک ڈیمنز کو مارتے ہوئے ہمارا فائنل ٹارگٹ ہو کا نندہ سنیک ڈیمن جسے کہ پھر طبی مین کیپٹن یہ بتانے لگتے ہیں کہ ہمارا جو کیلامٹی کرو ہے اس کے پاس میں بھی اتنا وزن نہیں ہے کہ وہ ان ڈیمنز کو کھوچ کر نکال سکے مائی کہتا ہے کہ یہ کیلامٹی کرو کیا ہوتے ہیں جسے کہ یہ انگ بتاتی ہے کیونکہ چیسے کرو ہے جن کے پاس میں موجود ہے فوربڈن روینز کی پاورز جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسی ایبلیٹیز آ چکی ہیں کہ سٹی کے اندر ہونے والی کسی بھی حل جل کے بارے میں وہ پتہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی بڑی مسیبت آتی ہے تو انہوں اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے اور لوکیشن کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے زیان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بہت ہو گئی باتیں ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ بہت ہی جل سے جلد کرنا ہوگا کیونکہ ہم یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ پورا کو پورا اسکول ہی بدل جائے سنیک ڈیمن میں اگر ہمیں ایسا دیکھنے ہو کے ملا تو سوچو وہ کتنا زندہ ٹیریفائنگ نظارہ ہوگا کسی لئے جو مائک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اسکول کے ڈریس کو پہن کر اب جا رہا تھا اسکول کے اندر جہاں پر تب یہ فی مائک سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے واقعی میں یہ میسٹریوس آرگنائیجیشن کو جوائن کر لیا میں کافی خوش ہوں کہ تم نے ایسا کیا کیونکہ ہم سبی کے سبی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ تم بن گئی ہو ایک سولجر مائک کہنے لگتا ہے کہ یہ فی معاف کرنا لیکن اب تم دوبارہ سے کچھ ایسے نظاروں کو دیکھنے والے ہو جو کہ تمہاری روح کو کپا کے رکھ دیں گے جسے کہ یہ فی کہتا ہے کہ اب آکر میرے ساتھ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس مومنٹ پر اب تبھی اس کو تھوڑا سا یاد آتا ہے جب مسٹر مو نے اپنی میجیکل بیل کا یوز کرتے ہوئے اسے ساری کی ساری چیچیں ہی بھولا دی تھی کہ اس نے نہ کسی گھوسٹ فیس کو دیکھا اور نہ ہی کسی ڈیمن کو یہ فی کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پولس نے میری مدد کی تھی اس دن لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک مسٹریس مین کے دوارہ میری ساتھ میں ایسا کیا گیا ہوگا اور میں نے یہ تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ میں مل کر کام کروں گا تب ہی وہ ان لوگوں کے ویپن بیک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ کے یہ بیک کافی زیادہ اچھے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ شاندار چیزیں ہوں گے تب ہی وہ مائک سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ تو بچپن سے ہی پڑھنا چاہتے تھے چلو آج کم سے کم موقع تو ملا اسکول جانے کا تو وہ دونوں ہی ایک ایک جمپ کو لگا کر اسکول کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے مائک نے بھی کیول ایک ہی جمپ کے ساتھ میں اتنی اوچی دیوار کو پار کر لیا تھا اور سیم ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ فیل لیکن وہ ایسا کرنے ہی پاتا کیونکہ اس کے اندر پاورز ہیں ہی نہیں وہ تو بڑی مشکل کے ساتھ میں دیوار پر چڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا اور پھر ہم اسکول کے اندر دیکھ پاتے ہیں جہاں پر سبی کے سبی سٹڈنٹ آ گئے تھے پڑھنے کے لیے اور باہر کی طرح مسٹر مو اور مسٹر سنائپر دونوں کے دونوں انتجام کر رہے ہوتے ہیں اس پورے ایریا کو شیل کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ لاؤزاؤ کے جیسے ایک بیریر کو بنا سکیں اور کوئی بھی ڈیمن یہاں سے نکل ہی نہ سکے ساتھی ساتھ تبھی ہم دونوں ہی کیپٹنز کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوری کی پوری ٹیم کو لیڈ کریں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے کس مومنٹ پر مائک جویینگ اور شیعوں کے ساتھ میں پلیننگ کو بنا رہا تھا تبھی ان لوگوں کے پاس میں گرتا ہے یہ فائی تبھی مائک یہ فائی سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ جانے والے ہیں وہ شوزی ڈورمیٹری میں وہاں کا آخر پرائس کیا ہوگا اندر جانے کے لیے تو یہ فائی منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کلاس میں رہتی ہے اس کی کرش جو اسے کہ مائک تو انتہی یہ فائی سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے جب اس سنتے ہیں یہ فائی مائک کے پاس میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آکر تمہیں اس کے بار میں پتا بھی کیسے چلا تو مائک اس سے کہتا ہے کہ آکر مجھ اس کے بار میں پتا کیوں نہیں چلتا تم جتنی بار بھی اس کو دیکھتے ہو جو کی پورے کی پورے اسکول پر نظر رکھے ہوئے تھا جہاں پر ابھی حال فلال میں اس کو کوئی بھی حلچل نظر نہیں آتی جس کے بعد فرم دیکھ پاتے ہیں دونوں ہی کیپٹنز کو جو کی کسی بندے کو ڈھونتے پھر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا لگا ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کی انفیکٹ ہو گئے ہیں جس کے بعد ممگلے ہی سین میں دیکھ پاتے ہیں اسی کلاس کو جہاں پر بلڑکی بیٹی ہوئی تھی جس کو پسند کرتا تھا یہ فی اور اس کے آس پاس کے سبی کے سبی لوگوں کو اپنے سپر ویزن کی مدد سے چیک کرنے لگتا ہے جس سے کس کو پتہ لگ پاتا ہے کہ یہاں پر کافی ساری ایسے سٹوڈینٹ ہیں جو کی انفیکٹ ہو گئے ہیں اور اس نے ترنتیس کے بارے میں اپنے ٹیم کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے پاس میں ابھی بھی میری ایبلیٹی موجود ہے جس کی مدد سے میں سنیک ڈیمن پیرا سائٹ سے انفیکٹر سبی کے سبی لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں جو بات سنتے ہیں مسٹر مو کہنے لگتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے فر تو ہم لوگ ایک ہی بار میں ان سبی کے سبی سٹوڈینٹ کو پکڑ سکتے ہیں جو کی انفیکٹ ہو گئے ہیں لیکن سب سے بڑی جو دکت ہے وہ ہونے والی تھی لیو شاویان کے ساتھ میں کیونکہ وہ آج کلاس میں ہی نہیں ہوتی جو کی سب سے پہلے انفیکٹ ہوئی تھی اور یہ دونوں ہی کیپٹرنز پہنچ چکے ہوتے ہیں لیو شاویان کے ہی گھر پر کیپٹرن اپنی ٹیم سے یہ کہہ رہی تھی کہ جل سے جل سبی کے سبی ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگاؤ جو کی انفیکٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تم لوگوں کی ہی ہے جس کے بعد اب ہم دیکھ پاتے ہیں سکول کو جہاں پر سبی کے سبی سٹوڈنٹ بیل بستے ہی باہر آ گئے تھے اور ایک اپنے سامنے سے آتے ہوئے کئی سارے لوگوں کو دیکھتے جا رہا تھا جن کے اوپر اس نے ترنتی یوز کنل سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے اپنے سپر ویزن کو جس لیے کہ اس کو اپنے چاروں طرف ایک کئی سارے ایسی سٹوڈنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی اور لوڈی انفیکٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر میکلے ہی سین میں دکھائے جاتا ہے ہاؤنگنگ اور شیعونان کو جو دونوں کے دونوں پہنچ گئے ہوتے ہیں روم نمبر 405 کے سامنے کیونکہ یہی پر ان لوگوں کو ملنے والی ہوتی ہے شاویان وہ دروازے کو کھولتی ہیں لیکن یہاں پر تو سنسان ہی پڑا ہوا تھا جیسے کہ اس جگہ پر کوئی بھی نہ ہو ان دونوں کو ہی اس ڈورمیٹری کے اندر کافی سارے ڈریسز رکھی ہوئی نظر آتی ہیں ہاؤنگنگ کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں لیکن مجھے یہاں پر بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے جس مومنٹ پر تو بھی شاو نان کو ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ تو ایک دم سے گھب رہا ہی گئی تھی کیونکہ اس کو ایکچل میں کچھ ایسے بوڈی ماسک دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ وہ کسی انسان کی خال کو اتار کر بنائے گئے ہوں اس کے بعد فرمے دکھائی جاتا ہے دون ہوئی کیپٹنز کو جو کی پہنچ کے ہوتے ہیں شاو یان کے گھر پر کیپٹنز زیانگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بھی لو شاو یان کے فیملی ہو اسی کی شاو یان کی موم کہتے ہیں کہ ہاں لیکن آپ کون ہو تو اسی مومنٹ پر زیانگ نے گولی چلا دی ہوتی ہے ان کے ہیڈ بر جو کی سپیشلی ڈیمنز کو بوڈی سے باہر نکالنے کے لیے بنائے گئی تھی اور کیول اسے ایک ہٹ سے باہر نکل جاتا ہے اس نیک ڈیمن جس کو کیپٹن نے ترنتی اپنی سوارڈ کا یوز کرتے ہوئے ایک ہی سلیس کے ساتھ میں ختم بھی کر دیا تھا جو نظرہ دیکھ کر شاو یان کے جو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ گھبرا گئے تھے انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ آ کر ان کی وائب کو کیا ہوا اور یہ ڈیمن کہاں سے آ گیا جس مومنٹ پر کیپٹنز زیان اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو بھی وہی گولی مار دیتے ہیں اسی کے اگر کوئی ڈیمن ان کے اندر ہو بھی تو وہ بھی باہر نکل جائے لیکن پھر تبھی ان دونوں کو مائک بتانے لگتا ہے ایک بہتی بری خبر کیونکہ وہ ایکچول میں اب یہاں سے جا چکا ہوتا ہے اسکول کے گراؤنڈ میں جس کو دیکھ کر یہاں کے کافی سارے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو مائک ہے یہ تو سولجر بن گیا تھا پھر آ کر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے لیکن مائک تو یہاں پر یوز کر رہا ہوتا ہے اپنے سپر وزن کو ڈیمنز کے بارے میں جاننے کے لیے اور اسی جو پتا لگتا ہے وہ تو بہت زیادہ شاکنگ چیز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سٹوڈینٹ انفیکٹڈ ہو گئے ہوتے ہیں سنیک ڈیمن پیرا سائٹ سے کئی سارے لوگ اس بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا مائک نے ابھی آرمی کو جوئن نہیں کیا اگر اس نے ایسا کر لیا تو فرا کر یہ واپس کیوں آ گیا مائک بتا رہا تھا کہ یہاں پر درزنوں سے بھی زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں تبھی ہم شاونان کو دیکھتے ہیں جس کو تین لڑکیوں نے گھیر لیا ہوتا ہے اور اس سے کہنے لگتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئی ہو تم دیکھنے میں تو بہت کیوٹ لگ رہی ہو لیکن کیوٹ لوگ بھی کافی بڑی والے چوڑ نکلتے ہیں اس مومنٹ پر تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر جہاں پر جیسے ہی مائک بینا کسی کی سنے ہی آگے بڑا چلا جا رہا تھا تو ایک ٹیچر کہنے لگتے ہیں کہ جس لڑکے نے یہ فلیک پکڑ کے رکھا ہے تم غلط ڈریکشن میں جا رہے ہو وہاں سے واپس آ جاؤ لیکن مائک رکنے والا نہیں تب وہ کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر سچ میں بہت زیادہ سنکیہ میں موجود ہیں سنیک ڈیمنز اور اگر آج نے یہاں پر روکا نہیں گیا تو یہ پوری کی پوری ڈازیا سٹی کو سمسان بنانے کی طاقت کو رکھتے ہیں اس مومنٹ پر تبھی ہم کیپٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ مائک سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب تم سچویشن کے بارے میں بہتی اچھے طریقے سے جانتے ہو اور وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ سمالنا ہے کیول ہم ہی لوگوں کو اسی وجہ سے اب تم لوگوں کو جل سے جل دھوننا ہوگا لیو شاویان کو اور یہ پتہ لگانا ہوگا کہ کیا وہی ہے مین سنیک ڈیمن جسے کہ مائک نے طرح یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا اسی طرف لیکن جس ٹڈینٹس ہوتے ہیں وہ بہت بری طریقے سے انفیکٹ ہو گئے تھے تب ہی کیپٹن اپنی پوری ٹیم کا ایلاؤٹ کرتے ہیں اور ان سے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جتنا سوچ کے رکھاتا اس مشن کے بارے میں یہ ہم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ آگے نکل چکا ہے اور جس حد تک میں نندہ سنیک ڈیمن کو جانتا ہوں اگر دم میں سے کوئی بھی اس کی سنیک بونڈی کو مارنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس نے یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو اپنا ہوسٹ بنایا ہے وہ سبی کے سبی ایک دم ہی ٹھیک ہو جائیں گے جس مومنٹ پر تبھی منسٹر سنائپر نے ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اسی شیلڈ کو مائک کہنے لگتا ہے کہ یہ تو وہی لاوزاو والی ٹیکنک ہے جن لڑکیوں نے ایکچولی میں گھیر کر رکھا ہوا تھا شاونان کو وہ بھی بن چکی ہوتی ہیں سنیک ڈیمن مائک اب جیسے ہی کافی تیزی کے ساتھ میں اسکول کے اندر چلا جا رہا تھا تو پھر تبھی اس کے سامنے سے آ جاتے ہیں پرنسپر ان کو دیکھ کر مائک رک جاتا ہے کیونکہ ایکچولی میں وہ بھی انفیکٹ ہو گئے تھے تو بھی ہم مسٹر مو اور باقی کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سبی کے سبی اپنے اپنے ٹارگٹس کو لوگ کر چکے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا نشانہ بنانے والے ہیں کیپٹن کہتے ہیں کہ دوستوں اب وقت آ چکا ہے ان سبی کے سبی ڈیمنز کو مار بھکانے کا جسے آرڈر کو یہ سبی کے سبی لوگ فالو بھی کرنے والے ہیں اس کے بعد جو امیزنگ فائٹ ہونے والی ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے نیکس پارٹ میں جو کہ بہت ہی جلد آنے والا ہے